والد صاحب نے دو ہزار ایک میں سب کے لیے بڑا گھر تعمیر کیا چونکہ اس گھر میں رہنا مشکل ہے اور ایک بھائی کو زبردستی اس گھر سے دل بارداشتہ کر کے روزگار کر کے نکال دیا گیا تو دو بھائی اس گھر میں رہتے ہیں تیسرا بھائی علک کرائے کے گھر میں رہتا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں تو اس کا حل یہ ہے کہ اس کا قرائعہ ادا کیا جائے اگر اس گھر میں تین بھائی رہتے اور یہ قرائے پہ اٹھ جاتا تو کتنا قرائعہ لگتا تینوں خالی کر دیں فرض کیجئے ایک لاکھ رویہ قرائے تو بھائیوں کا حق بند ہے بہنوں کا آپ نے نہیں تذکرہ فرمایا کہ بہنیں کتنی اور والد نے اسے نکالا کیوں دل برداشتہ کر کے اور جبرن نکالنا کسی کو یہ تو درست نہیں ہے نا اس پہ بھی غور کر لینا چاہیے کہ کسی کو اس کے ٹکانے سے نکالنا کیسے درست ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ کھلی ہوئی اللہ کی کوئی ایسی نافرمانی نہ کرے جس سے گھر کے باقی لوگ متاثر ہوتے ہیں اس کی کھالنا بھی جائز تھا یا نہیں تھا محض اپنے جذبات کی تسکین کے لیے اور بڑائی کے لیے اور فخر اور عزت کو قائم رکھنے کے لیے کسی بھی زیادتی ابھی تو زیادتی اور کتاب و سنت کے مطابق اس کا حل یہ ہے کہ والد کو اگر حبہ کرنا ہے نا تو اپنے تینوں بیٹوں اور جتنی بھی بیٹیاں ان سب میں برابر کا حبہ کرے گا اگر جائداد ان کی ہے والدہ کی ہے تو والدہ کو یہ اختیار حاصل ہوگا موسیقی موسیقی